یہ پشاور کی ایک گلی ہے جسے چکہ گلی کہا جاتا ہے تو یہاں پورا ایک بازار ہے کتابوں کا یہاں ہر قسم کے نصابی و غیرنصابی کتب کا ایک بہت بڑا زخیرہ یہاں پر موجود ہے عدبی کتب ہر قسم کے کتابیں یہاں مل سکتی ہیں وہ سب سے بڑی بات یہ ہے خوشائند بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کتابیں آپ کو بہت زیادہ ریائت پر ملتی ہیں تو اس لیے وہ لوگ جو کتابوں سے اپنا تعلق ناتا توڑ چکے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ کتاب لینے کی سکت نہیں رکھتے تو ان کے لیے یہ خوشی کے خبر ہے کہ اس بازار میں آپ کو ہر قسم کے کتاب چاہے وہ نصابی ہو یا غیر نصابی ہو وہ آپ یہاں سے کم قیمت پر اور ریائیتی قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں یہاں اس وقت ہم جس دکان میں بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کے جو پرپرائیٹر ہیں ان سے ہم آپ کی بات کراتے ہیں یہ سن ستر سے ہم نے شروع کیے پہلے نیچے سے چھوٹی دکان تھی پھر یہ جیسے یہ بڑی لکڑ کی دکان تھی یہ میں نے لیے یہ بنایا بہت محنت کی تو اچھا تھا نیچے کیے اس میں بہت محنت کیا ہے تو یہاں سے کتابیں سواز تخصو پر لی جاتے تھے کسہانی لگاتے تھے وہ بات اسی پوری بن گئے مارکیٹ بن گئے تو یہاں مل سکتے ہیں ڈیجس مل سکتے ہیں ایم اے کی اسلامیات مل سکتے ہیں ایم اے کی اسلامیات ایم اے انگلیش اور کسم کی کتاب مل سکتے ہیں اور رہتی ہیں بار کی کتاب پنچ آزار کی کتاب یہاں پچاس اوپرے ہیں پنڈی سی بھی لاتے ہیں کراچی سی بھی مال لاتے ہیں ہم بھی جب بوز کے پاس ہم دیتے ہیں سمجھیں نا کام چلتا رہتا ہے ہم لاہور میں بھی دیتے ہیں بازی کتابیں ہماری پشتور بھول چال وغیرہ بنے اور ہماری کتاب بھی وہاں چلتی ہے بہت سارا کہیں ٹیس بک میں لاہور گیا تھا ہمارے ٹیس بک وہاں کالیجو میں لگی ہے کالیجو میں لگی ہے وہاں پہ رضی کی حساب سے ملے پھول کی حساب سے ہم لاہ یہاں پہ جو کتابیں ہیں نئے کتابیں وہاں پہ کالیجو میں لگایا ہے کہیں فیزز کمیشٹی اسی طرح گیارویں بارویں کی وہاں پہ کالیجو میں لگی ہے شاور کی کہیں کی حسابیں ہیں بنی بڑی اچھی بنی ہیں ناظرین کہنا ہے نا ناظرین آپ نے دیکھا کہ بختاور صاحب کے اندر کاروبار کے علاوہ بھی ان کی سوچ ہے کہ وہ لوگوں تک کتاب پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس وہ لوگ کتاب بینی کا شوق رکھتے ہیں اگر وہ کتاب لینے کی سکت نہیں رکھتے بعض اوقات تو وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کو مفت کتابیں بھی فرام کر دیتے ہیں اور پچھلے چالیس پچاس سال سے ان کا یہ کام چل رہا ہے اور یہ ایک طرح سے کتاب بینی کے فروغ میں وہ مددگار ثابت ہو رہے ہیں شکریہ اصل میں جو ہر کپنی کا اپنے اپنا ڈسکونٹ ریٹ ہوتا ہے جس طرح کہ یونیک کا چاریس پرسنٹ پہ ہمیں مال مل رہا ہے یونیک پروپیسر کا جس طرح نایاب میں ہمیں فیفٹی فائو پرسنٹ مل رہا ہے فیفٹی پرسنٹ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اور پینتیس پرسنٹ یونیک میں ہم لوگوں کو دے رہے ہیں یہ ہمارا اپنا ایسو جیسے ہے کہ یہاں کے کرایبی کمیں یہاں کے جو پاسمنڈا لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں وہ آتے ہیں وہ سے ڈسکونٹ دے کر وہ بخوش خود اپنا تعلیم حاصل کر سکتا ہے پاس جو انف ون سے لے کر سکسٹین تک یعنی ایمے تک یہ بکس اور گائیڈز ہوتے ہیں اور ان کے پریکٹیکل ہوتے ہیں یہ چیزیں ہوتے ہیں اور میڈیکل بکس ہوتے ہیں وہ بھی ہم لاور سے اور یہاں میڈیکل بکس سے جنسی ہے ان سے لاتے ہیں وہ اس میں بھی پرسنٹیج ملتے ہیں اسے پیرامونٹ کپنی کا جو ہے نا وہ دس پرسنٹ ہے وہ بہت کم ہے اس وجہ سے وہ زیادہ نہیں چلتے جس میں زیادہ ڈسکونٹ ہو تو لوگ بخوش خود خریدتے ہیں فیفٹی سے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم ایک بٹے تین اسے پر لیتے ہیں اور ہاف پر بیچتے ہیں لوگ آتے ہیں بہت زیادہ غریب لوگ آتے ہیں وہ اسے بہت آسانی سے کتابیں ملتے ہیں مثال کے طور پر ایک ٹین کلاس کے کتاب ہوتے ہیں تو وہ بازار میں دس پرسنٹ گرنمنٹ دیتے ہیں بوٹ سے تو وہ فل قیمت پر بیچتے ہیں تو وہ تقریباً گیارہ سو اگر بکس کے بنتے ہیں تو وہ گیارہ سو میں کوئی ڈسکونٹ نہیں دے سکتا یہاں ہم اگر پرانے کتابیں جتنے بھی ہمارے پاس آتے ہیں وہ اسے پانسو روپے سٹھ ملتے ہیں وہ بہت آسانی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور پڑھائی کر سکتے ہیں یہ ان کو سہولیات ملتے ہیں جوسی گائیڈز میں کم از کم ہا پرسنٹ ان کو سہولت ملتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ آگے کی طرف تعلیم پر توجہ دے سکتے ہیں السلام علیکم میرا نام شاہز نیکسن ہے اور میں ایڈٹس کالیج پر انجینر کا سٹوڈنٹ ہوں اور میں آج یہاں چکہ گلی میں اپنے لئے گائیڈز وغیرہ لینے کے لئے کیونکہ بزار کے یہاں پر کچھ اچھی اس میں پرائیزز میں گائیڈز وغیرہ مل جاتی ہیں تو اس لئے ہم یہاں پر آتے ہیں یہاں پر کتابوں جو ہے کرائے پر بھی دی جاتی ہیں لوگ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی ہے ہر چیز کے ریٹ بڑے میں کتابوں کے بھی ریٹ بڑے میں تو کتابوں جو ہے ان کا ریٹ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ عوام کی دستے سے باہر ہے تو یہ مارکٹ جو ہے پہلے تین چار دکانوں سے شروع ہوئی تھی اب بھی اس میں غالباً تیس چاریس دکانیں ہیں اور جو انتہائی سستے یعنی آدھی قیمت سے آدھی قیمت سے بھی کم جو گاغ آتا ہے ان کو کتابیں پروائیڈ کر رہے ہیں دوسرا ایتر آپشن یہ ہے کہ یہاں پہ جو مہنگی کتابیں ہیں وہ کرائے پہ بھی دی جاتی ہیں اور جتنے بھی پڑھنے والے ہیں زیادہ تر وہ آتے ہیں کرائے کے بھی کتابیں لے جاتے ہیں اور پڑھ کے واپس کر دیتے ہیں ان کو دوسری کتابیں ایشو ہو جاتی ہیں تو عوام کا رجان اس طرف بہت زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ مارکٹ ایک ہی ہے پورے کے پی کے میں پورے کے پی کے سے لوگ آ رہے ہیں ادھر اور اس وقت جو ہے بہترین طریقے سے ادھر جو ہے وہ چل رہا ہے بہترین طریقے سے مارکٹنگ بھی ہو رہی ہے کتابوں کی اور اسکولوں کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسکول جو ہے ان کا کتابیں جو ہیں وہ بھی پروائیٹ کی جاتی ہیں اسکولوں کی بھی ہیں اور جنرل کتابیں بھی ہیں تو بہت شکریہ آپ کا ادھر جو ہے پرانی کتابیں بھی ملتی ہیں نیو بھی یہ چک گلی بازار پشاوار بابو مارکٹ ہے اس میں کتابیں سستی بھی ملتی ہیں اور اچھی ریٹ پر بھی ملتی ہیں نظرین موجودہ ہوش ربا مہنگائی کے دور میں سستی کتاب کا ملنا ایک غنیمت ہے جو کہ طالب علموں اور کتاب کے شوقین حضرات کے لئے ایک نعمت سے کم نہیں ہے آپ کا میزبان اختر سیماب سب لائم بیٹھے اللہ حافظ